اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو بہت کچھ بول جاتے ہیں اس کے کچھ گھمنڈ والے الفاظ ہوتے ہیں تو کبھی جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے اور گسے کی حالت میں ہم ان جملوں کو عدا کر دیتے ہیں جس سے سامنے والے کو دلی تکلیف ہوتی ہے عام طور پر یہ گسے کی حالت میں بینہ سوچے سمجھے ہمارا کچھ بھی کہ جانا آخرت میں ہماری پکڑ کا جریہ بن جائے گا یہ جانتے ہوئے بھی ہم اس عمل کو ہر روز عدا کر رہے ہیں کچھ مسلمان بھائی یہ جانتے ہوئے بھی گناہ پر ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو دین سے بہت دور ہیں جنہیں اس بات کا کوئی علم نہیں مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو اس بات سے واقف کرائیں کہ زبان سے اچھے الفاظ کا نکلنا کتنا ضروری ہے اور برے الفاظ سے کیا نقصان ہوگا سب سے پہلے ایک مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کیسے کرے اور کیوں کرے تو آئیے زبان کی حفاظت سے متعلق کچھ احادیث دیکھتے ہیں پہلا اچھی بات کہو یا خاموش رہو ہماری زبان ہماری پریشانیوں کی سب سے بڑی وجہ ہے لڑائی جھگڑا گیبت چگلی وغیرہ ایسے عمل ہیں جن کی شروعات دل میں خٹاس پیدا ہونے سے ہوتی ہے اور لڑائی کی سب سے بڑی وجہ ہماری زبان سے ان الفاظوں کا نکلنا ہوتا ہے جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں اور شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈال کر بد زبانی کے ذریعے ہمیں ہمارے دوسرے بھائیوں سے الگ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میرے بندوں سے لوگوں سے اچھی بات کہا کریں کوئی شک نہیں اس میں کی شیطان لڑائی کروانا چاہتا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہو وہ زبان سے اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے دوسرا ہے نجات اگر ہم اپنی زبان پر کابو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں جو ہماری نجات کا ذریعہ بنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا نجات کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کو کابو میں رکھو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ تیسرا ہے جنت کی زمانت جب زبان سے اچھے الفاظ نکلتے ہیں تو لڑائی چھگڑے کی کوئی وجہ نہیں رہ جاتی انسان بقایتگی سے صلح رحمی کرتا رہتا ہے اگر کوئی لڑنا بھی چاہے یا برا بھلا کہے تو اسے بڑے پیار سے سمجھا کے شانت کرا دیا جاتا ہے نہ کوئی فساد ہوتا ہے نہ کوئی گناہ جس سے جنت سے محرومی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے دونوں جبروں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور شرمگاہ کی زمانت دی تو میں اسے جنت دوں گا اور چوتھا ہے جہنم سے بچاب کچھ لوگ اپنے گصے پر کابو نہیں کر پاتے اور وہ بہت کچھ بول جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا تکبر اس پر حاوی ہو جاتا ہے جو اسے جہنمی بنا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں اتنی دور جا کر گرتا ہے جتنا مغرب اور مشرق دور ہیں پاچوہ مسلمانوں کی سلامتی کا ذریعہ ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے وہ جب بھی دوسرے مسلمان سے ملے تو دوسرا مسلمان اس سے مل کر خوش ہو نہ کی گم زدہ اس سے اپنی پریشانیاں بیان کر سکے بینہ خوف اپنے دل کی کیفیت بیان کر سکے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں گے لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کے ماننے والے مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہے میرے پیارے بھائی بہنوں ہمیں ان احادیث پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے جیسے رویہ ہم دوسرے مسلمان کے ساتھ اکتیار کرے بیٹھے ہیں وہ ہمیں جنت سے دور اور جہنم کا ایدھن بنا رہا ہے ابھی وقت ہے پتہ نہیں کم ملک الموت ہماری روح قبض کر لے جائے اور ہمیں توبہ بھی نصیب نہ ہو اللہ تعالی ہمیں اپنے زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا کرے ہدایت دے عمل صالح کرنے والا اور ایک نیک مسلمان بنائے آمین یا رب العالمین